سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شہر حدیم ٹی وی سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر شہر حدیم ٹی وی کو اور گھنٹی کے منٹ کو دبائیے ہماری سب سے لٹس اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نیب کا جو مریم نواز تک کیس چل رہا ہے اور جس میں مریم نواز کو چوبیس مارچ کو بلایا گیا ہے پیشی کے لیے اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہ ہوں تو ان سب سے پہلے نائے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو دباہ دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی لٹس اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھویس طریق وہ جو ہے مریم نواز کو لاہور کے نیب آفیس نے طلب کیا ہے کیونکہ ان سے کچھ انہوں نے سوال جواب کرنے ہیں اور اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ اپ کہنا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ جو ہے پچیس ہزار لوگ آئیں گے لاہور آفیس میں ان کی پارٹی کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے پی ڈی ایم بنائی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پچیس ہزار ایک تیزیہ کار نے کہا ہے پچیس ہزار لوگ جو ہے نیب کے آفیس تک آئیں گے مریم نواز کے ساتھ اور نیب کو دابر دوست کر دیا جائے گا اور حکومت کی جو ریٹ ہے اس کی ذمہ داری عثمان بزدار کے پاس ہے کہ مریم نواز کو گرفتار نہیں کرے گی نیب نے مریم نواز کو پوچھ کیوچ کے رہے بلائے یہ ایک سینئر تجیزہ کار ہے ڈاکٹر شاہد محصول آپ سب جانتے ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کی جاس پیشی ہے نہ کہ اسے گرفتار کیا جائے گا صرف نیب نے اس سے کچھ سوال جواب پوچھنے کے لیے اسے طلب کیا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر شاہد محصول نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مریم نواز کو جو چھبیس طریق کی اس کی پیشی ہے چھبیس مارچ کی اس میں مریم نواز کو گرفتار کیا جائے گا لیکن لوگ اللہ سوچ رہے ہیں صرف مریم نواز کو جو ہے پوچھ پوچھ کے لیے بلائے گیا ہے اور میرا اس نے کہا کہ تجیزہ یہ کہتا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ جو ہے پتیس ہزار لوگ آئیں گے نیب کے آفیس تک اور یہ جو سب کچھ زمہ ہے اس چیز کا کہ مریم نواز کی پیشی کا یا نیب کا یہ سارا کچھ زمہ عثمان بزار صاحب کے حوالے ہے کہ وہ حکومت کی ریٹ کیم کر سکیں گے یا نہیں انہوں نے یہ اپنے ایک نیجی دیلی کے پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو مریم نواز ہے وہ صرف پیشی کے لیے آ رہی ہے اس کے علاوہ جو علاقہ ہے نیب کا جس میں لہور نیب آفیس ہے اس کو حکومت نے جو ہے ریڈز ان قرار دے دیا گیا ہے اور اس کی جو ساری سکورٹی ہے وہ عثمان بزار صاحب کے ذمہ ہے اور مریم نواز کے ساتھ بیس سے پچیس ہزار لوگوں کے مطلب انہوں نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ وہ ان کے ساتھ آئیں گے اور اس کے علاوہ ایک سینئر صحافی اور تجزہ کر آر ایف حمید بھٹی نے کہا ہے کہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ مریم نواز کو گرفتار نہیں کیا جائے گا انہوں نے یہ ایک اپنے پرگرام میں بتایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ جب لہور آفیس نیب کے آفیس میں پہنچیں گی تو انہیں بہترین کافی پیش کی جائے گی بہترین کمرے میں بیٹھا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اگر آپ سوال کا جواب دینا مناسب سمجھیں تو دیں ورنہ آپ گھر واپس جا سکتی ہیں واضح ہے کہ جو مریم نواز کی پیشی ہے اسے نیب نے طلب کیا ہے چوبیس مارچ کو لہور آفیس میں جس پر جو ہے پی ڈی ایم نے نیب آفیس کے بار کرکنان کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم کے اس فیصلے کے بعد گجر سر رو جو ہے نیب نے ایک خط لکھا ہے وزارت داخلہ کو نیب آفیس لاہور کے طاعت کہ ہمیں رینجرز چاہیے چوبیس مارچ کی مریم نواز کی پیشی ہے کہ کوئی مسئلہ نہ آئے تو اسی پر عمل درامت کرتے ہوئے مطلب رینجر کی تیناتی کو منظور کر دیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ